توڑے صاحب نے میں خطاب آسے دعوت پیش کرنا جنہ دزہنوں بڑے بقت تو انتظار سیں میرے مراد خوائزِ خوشلحان شہوازِ خطابت شیرِ پنجاب خطیبِ پاکستان حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب تشریف لیارنِ حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب والسلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ الحمد للہ حمداً کسیراً طیباً مبارکاً فی غیر مکفی ولا مغدئ ولا مستغناً انہو ربنا اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما تُحِبُّ وَتَرْضَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسِّرْ لِي عَمْرِ وَهْلُ لُعُقْدَةً مِّن لِسَانِي يَفْكَهُ قَوْلِي ربِ زِدْنِ عِلْمَ سُبْحَانَكَ لَا إِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا أَنْلَمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ لَعْلِيبُ الْحَكِيمِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ حَمْزِهِ وَنَفْكِهِ وَنَفْسِهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَقَ صَدْرَكَ وَوَضْعْنَا أَنْكَ وِذْرَكَ الَّذِي أَنْكَزَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَقَ ذِكْرَكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُوطِيتُ جَوَامِ الْقَلِبِ وَنُسِرْتُ بِالْرُورِ وَأُهِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمِ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْتِدًا وَتَهُورًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةَ وَخُطِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ اُوطِيتُ شَفَاةَ تیری پرواز کہ تُو لوح و کلم تک پہنچا تیری پرواز کہ تُو لوح و کلم تک پہنچا میری پرواز کہ میں تیرے قدم تک پہنچا جِدِ اُتِ حُزُورِ دی مور ہووے دِلَا ایسی حُزُورِ دی چِٹ ہو جا مَلْقُ الْمَوْتْ نَا لَبِهِ جَانْ تِیرِ مِٹھ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سُنْدَا رَوِئِ اَرْشَادَا جَاجِ تے نُو یوسف پسروری ای ہو جائی ریٹ ہو جا بَنْكَ تُوڑ مدینے تے رستے آن دی کملی والے تے بھوئے تے فٹ ہو جا جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگ دا ریٹ کوئی نہیں ہی ڈافسِ ساڑھا مکہ مدینہ ہور کوئی دجہ دنیا جے ساڑھا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہانے اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت لو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں سامین محترم ہمہ کسندی حمد و صلاح تمام کسندیاں طریفات تمجیدات تصویحات تحلیلات اکائی تنہائی یکتائی عبریائی اللہ ملک العلام غاستے جڑا پوری کائنات کا خالق مالک رازق داتا گج بخش رج بخش لاج پال غریب نواد غوثِ عظم کائناتِ ذرے ذرے دا دستگیرے الا کلی شیئن قدیرے فَآلُ لِمَا يُرِيد نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد اِنَّا رَبِّ قَرِيبٌ مُجِيد وَهُوَ الْغَفُورُ الْغَدُورُ اُسْ اَقَيْلِ حُکْمَرَانِ اُسْ اَقَيْلِ حُکْمَرَانِ شکور صاحب حافظہ اللہ تعالی اُنہ دے کولو مسجد دی فضیلت اور نباز دی عظمت اور ووزود دی عظمت دے بارج بڑیاں ہی پیاریاں اور بڑیاں ہی علمی اُنہ نے باتا کی تیاں اللہ تعالی اِنہ دی قومتِ بیانی علم و عمل دے اندر برکات نازل فرمائے اُنہ تو بہلے بھی ماشاءاللہ کنہ نے بیان کیاں پاری اظہار صاحب نے بیان کیتا ہے اللہ تعالی اُنہ دی جوانی چوئی برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ علماء اسٹیج کے موجود نے سجے خبے اللہ سب دعانا قبول فرمائے بھائی آفد محمد صاحب کاری ابو بکر صاحب اور دیگر اُفاقہ میرے ذمہ ساڑھے بھائی فوجی عمران صاحب نے مضمون لگایا ہے کہ نبی دی عظمت بیان کرنی ہے کہ نال اُنہ نے کہا مٹھا مٹھا باز کرنا مٹھا مٹھا ہاں جی چلو میں پوشش کرانگا کہ مٹھائی ہوئے بول دا باقی قرآن حدیث نالو مٹھی چیز کا اناچ بولو دیسے کوئی نہیں قرآن دنیا دے اندر اِنہ مٹھا ہے کہ قرآن دے ایک لفظ دا مقابلہ شہد دا ڈراما بھی نہیں کرسکتا تو یہ دے تو اگے ہور مٹھی کی ہو سنگ باقی میں کوشش کرانگا چلو کوئی سجا خبہ نہ مجھے جے کہ دے کوئی واجب ہو جی گیا تے پھر برداشت کہا جا بارحال میری اصل چھے غالبتہ کی میری مجبوری ہے کہ میری تقریر دے اندر مسئلہ کہلے حدیث بھی آنا ہوئے میں انہوں تقریر نہیں سمجھنے ہر بندے نو حق کا سلے و اپنی دکان تے اپنا سعودہ بیچے کسے تے اٹیک کرن دی نہیں لوڑا ہے نہ کسے نو برا کہن دی لوگ تو برحال سارے سارے بریلوی پائی بھی تشریف فرمار ہیں سارے ہی رالویل کے بیٹھے ہیں سارے آنے کلمہ بھی ایک کلی نبیدہ پڑھے بول دے ساڑھا خدا بھی ایک کیے تے مصطفیٰ بھی ایک کیے تے قرآن بھی ایک کیے تے شریعت بھی ایک کیے تے باقی روڑا گا دے تو وجہ ہے نا سارے اس کا اناس دے اندر اللہ نے بے شمار لا قداد مخلوقات پیدا فرمایا بعض نے کہا چودہ ہزار مخلوق ہیں بعض نے کہا اٹھارہ ہزار بعض نے کہا ستر ہزار حافظ عماد الدین امام ابن قصیر احمد اللہ علیہ لے دینے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوْ لَشْكَرْ اور مخلوقات دا علم کسے جن انسان دے کول نہیں صرف رحمان دے کول لیکن پوری کائنات پوری مخلوقات دے بچھو اللہ نے انسان مو سب توالا بڑا وَالتین وَالزَّيْتُونَ وَتُورِسِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْاَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَ فِي اَحْسَرِ تَقْوِیمَ پھر پوری انسانیت دے بچھو اللہ نے ایک لاکھ چوی ہزار امبیاد افضل بنایا کموں پیش پھر ایک لاکھ چوی ہزار امبیاد کموں پیش امبیاد بچھو تین سو تیرہ یا تین سو پندرہ رسولان افضل بنایا پھر تین سو پندرہ یا تین سو تیرہ رسول دے بچھو اللہ نے پانچے رسولانوں عظمت والا بنایا حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پنجوے حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر انہ پنجا رسولانوں میں بچھو ذات بات صورت صیرت حسب نصب دے لحاظنا سب تو آلہ سب تو بالا بلکہ بالا تر اگر بنایا تو آمینہ دلال محمد نو بنایا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جیڑی شان اور عظمت تلک الرسول فضلنا بازہم علاباس باز نو باز نے اللہ نے فضیلت دیتی ہے بعض رسولانوں باز دیتی ہے لیکن ورعفہ ڈراجات سارے اندھے اگر فضیلت عطا کیتی ہے تو اللہ نے آمینہ دلال محمد نو عطا کیتی ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو یہ صورت نازل ہوئی اللہ نے آسمان تو جبرین نو پیجیا جدو آلم نشرح لقصدرک وَوَزَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكْ أَلَّذِي أَنْكَ ذَهَرَكْ وَرَفَعْنَا عَلَقَذِي كَرَا جدو سورت آسمان تو نازل ہوئی نہیں اللہ نے جبریل پہ جا جاؤ میرے محبوب نے پوچھ کیا تھوڑی عظمت کی نی کو بلند کران تکی میں بلند کران تھوڑی شان کی نی بلند کران تکی میں بلند کران تو جبریل آسمان کو آئے نبی علیہ السلام نے پوچھیا پہ اللہ پاک آئے فرما رہے نبی علیہ السلام فرما دے اللہ اعلم جبریل اللہ سب تو زیادہ جان دیا انہیں عظمت کی نی کو بلند کرنی یہ کی میں بلند کرنی جبریل نے اللہ پاک رو کیا تھوڑے محبوب نے آئے فرمایا فرمایا پھر جبریل جا کے میرے محبوب نے کہہ دیو اذا ذکر تو ذکر تمائی جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے نالی محبوبات تیرا ذکر ہوئے گا اگر معزن پانچ ٹیم کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ پانچ ٹیم نالی بھی کہے گا اشہد انہ محمد رسول اللہ اور ازان دنیا دے اندر ایک ایسا عمل ہے جنہی چوئی ٹیٹے پوری آل ملڈ دنیا جو گوئی دی اگر ایتھے فجر دا ٹیم ہے نا تو کسے ملک دے اندر زور دا ٹیم کسے زور دا تھے کسے اثر ہو رہی ہے کسے اثر ہو رہی ہے کسے مغرب ہو رہی ہے کسے مغرب ہے کسے عشاء ہو رہی ہے یعنی ہر ملک دے پوری کائنات دے ہر کونے دے اندر چوئی ٹیٹے ازان گونج دیئے اور چوئی ٹیٹے ذکر خدا بھی ہو رہے ہیں تو ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہے ہیں ہن انسان دنیا چے جنم لہی دے ہیں مثال ایک لگا دے بچہ پیدا ہویا ہے اہل عدیس دے کار ہویا ہے بریلویاں دے کار ہویا ہے دیوبنیاں دے کار ہویا ہے خودے کانچہ ازان کہی جاتے ہیں کہیں دے ہو نا ازان ازان چے پہلے ذکر کی دے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ دوسرا ذکر اشہدو انہ محمد رسول اللہ ایک مولی صاحب نے میں کیا میں بچے دے کانچہ صلاحات کیوں نہیں پڑھ دے وہ کہنے لگا جیے بچے دا کاننے مسید دا سپیکر نہیں گلدی سمجھ آئی میں کہہ دا مظلم ایک کانچہ بانگو ہو رہے سپیکر چے ہو رہے سپیکروں بغیر بولو دے صحیح کی ہوئی ہے یعنی سپیکر تو بغیر ازان کہی جنے وہ دو نہیں پڑھ دے لیکن جڑا دین ہے نا وہ سپیکر چوی ہوئی ہے کہ کانچوی ہوئی ہے کہ سپیکروں بغیر بھی ہوئی ہے جڑی بیڑتے نا وہ جگہ دے صاحب نا بدل دی رہی دی بس اینی گال میں کرنا چاہنا 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 ہون جدو دنیا چی انسان آیا ہے او دے کانچو دو آوازہ پہیان ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ ایک رو پوجنے ہیں اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ایک رو پوچنے ہیں پوجن واسطے رب زل جلال کا بھی ہے پوچن واسطے آمین اداللال کا بھی ہے پوچن واسطے پوچن واسطے غفور الرحیم کا بھی ہے پوچن واسطے رعوف الرحیم کا بھی ہے پوچن واسطے دستغیر کا بھی ہے پوچن واسطے پوری کائنات دا پیر کا بھی ہے پوچن واسطے مختار کل کا بھی ہے جرا عرشتے کلہ ہے پوچھن واسطے ہو کافی ہے جرا فرشتے کلہ ہے پوچھن واسطے ہو کافی ہے جدی خدای چی کوئی شریف نہیں پوچھن واسطے ہو کافی ہے جدی مصطفی چی شریف کس واسطے کلمہ نا کلمہ بنیادی طور تے کلمہ پڑھتے ہو نا سارے کلمہ تو جو اس کلے نے دو نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ اے بھی دو دا ہی لائلہ اللہ محمد اے کلمہ جڑا بریل بھی پڑھ دے دیوبندی بھی پڑھ دے سارے اندھے کرہنچ اے کلمہ لے ہیں یہ دے کار چور دنی نے کوئی لے ہے کوئی کتب کہا ہے جنے کو پانچ چھے رہے ہو اشہدو انہا علی ولی اللہ وسیع ہوئی کھول آکے دیو پاڑے جنہا لمحے بار رو دی گلت ہی رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے کلمہ تھے ٹیکنیکل بات سنو توجہ پورے کلمہ تھے اللہ نے نکتہ نہیں پایا نہ اوپر نہ نیچے لا نکتے تو کھالی الہ کھالی اللہ کھالی محمد کھالی رسول کھالی اللہ کھالی جیسا رب نو اپنی شراکت دے اندر تے مصطفیٰ دی شراکت ایک نکتہ گوارہ نہیں انو ٹائیمندہ شریف کیویں گوارہ تو اس واسطے بندہ دنیا چاہا ہے اوہ تے سجے کانج کی ہوئی یہ آزان آزان دے اندر پہلے ذکر خدا دے باچ ذکر مصطفیٰ دے یہ بچہ جدو ماما نے تے جیڑی آئے میں نے وہ ابے نو گال کھال دیا نبی کٹ ابے نو گال تے جنو بجبنجی بی بی گالہ کھالاں کھالاں یہ نہیں پاڑ گئے رہے چھتا نہیں مار مر مان دیئے پتر پا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ توجہ میرے وال بچہ کلمہ پڑ دے کلمہ جو پہلے ذکر خدا دے باچ ذکر مصطفیٰ دے بچہ آجاندہ ہے مسجد دے اندر پڑھ نواز سے کاری صاحبین سبحانہ کاللہ تنماز شروع کرام دے اتاہیات للہ والسلوات والطیبات پہلے ذکر خدا دے اگے السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ باچ ذکر مصطفیٰ دے اس تو اگے چلا اگے السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین نبی دے صحاباتہ ذکریں اگے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وعشہدو انہ محمدن عبدوہو ورسولہو پھر ذکر خدا دے باچ ذکر مصطفیٰ دے اس تو اگے اللہم صلی علی محمدن وعلا عالی محمدن پھر مصطفیٰ دا ذکریں نماز مکمل ہو گئی ہے بچہ جوان ہو گیا ہے آئیے ذرا گھور کیجئے نکادہ وقت آگیا ہے مولی صاحبی دا نکال گینے پڑھان خطبہ پڑھا ہے انہ الحمدللہی نحمدہو ونستعینو ونستعوبر چلدے چلدے واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو واشہدو انہ محمدن عبدوہو ورسولہو رسولہو نکاد خطبے دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دے باچ ذکر مصطفیٰ دے بندہ دنیا تو مرجند ہے میت اگے پہیے اللہ اکبر پہلی تکبیر تو بعد ذکر کی دے بولو اللہ دا اودو ہوئے گا جدو سورت فاتحہ پڑھا ہے سورت فاتحہ پڑھاں گے لا سلاتہ لی مللمی اقرابی فاتحہ تل کتاب کوئی نماز نہیں جنازے دی ہوئے جمعے دی ہوئے عید دی ہوئے فرزانی ہوئے نفلان دی ہوئے کوئی بھی نماز نہیں جدے اندر سورت فاتحہ بولیے لا سلاتہ لی مللمی اقرابی فاتحہ تل کتاب خلف الامام اس بندے دی نماز نہیں جنازے دی اندر اگے امام فاتحہ پڑھا سی مقتدی نہیں سر پڑھ دے ہونو مولوی بھی نہیں پڑھ دا مقتدی بھی نہیں پڑھ دے جدو پھوڑی دے بیٹھے ہونے کدھر گیا ہے فاتحہ پڑھ گیا وہ بھئی جتے پڑھنی ہی ہوتے پڑھی رہی ہوں کہ ہونو کتے پڑھ گیا ہے جتے پڑھنی ہی ہوتے کیوں نہیں پڑھی وہ جدو بندہ زندہ ہوندہ اور پیچھے نہیں پڑھنے دے جدو مار جاندہ اگر آکھے نہیں پڑھنے دیکھو نا کیسی گیر انسان بھی بارحال صبحانک اللہ جنازہ جنہ پڑھی دیئے نہیں پڑھنی چاہیے سنو ایتھو اٹریکٹ کامی شروع الحمدللہ بولو الحمدللہ رب العالمین اتوا بازوں دیے حامیدانی عبدی الرحمن الرحیم اسنا علیہ عبدی مالک یوم الدین مجدانی عبدی اگر نماز دے اندر اسی فاتحہ نہیں پڑھنگے اللہ دی سنا او دی حمد او دی بزرگی پہ آنگ نہیں ہوئے گی پہلی تکبیر تو بعد زکر خدا دے دجی تکبیر تو بعد اللہم سل على محمد وعلا آل محمد درو شریف پڑھے آجاندہ ہے نا چلو درو شریف سے کہے رہوڑا نہیں درو شریف سے پڑھے آجاندہ ہے کہ نہیں دوسری تکبیر تو بعد درو شریف دوسری تکبیر تو بعد زکر مصطفیٰ دے ہیں پہلی تکبیر تو بعد زکر خدا دے ہیں جنازہ مکمل ہویا دعاوہ پڑھیاں گئی ہیں جدو میت ہو قبر جل لا دیل آیا جاندہ ہے پھر پڑھے آجاندہ ہے بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ پھر بھی زکر کی دے ہیں مصطفیٰ دے ہیں لا دیل آگے قبر دے اندر مٹی پازیتی جاندی ہے آسمان تو فریشتے ہوں دینے پوچھ دینے من ربوں کا تیرا رب کونے اندر ربی اللہ ماں دینوں کا تیرا دین کرے اندر دینی الاسلام خوچیا جاندہ ہے من نبیوں کا تیرا نبی کونے اگوں کہے میرے نبی آدم نے جواب درست نہیں اگر کہے نبی نوو نے جواب درست نہیں اگر کہے نبی ابراہیم نے جواب درست نہیں اگر کہے نبی موسیٰ عیسیٰ نے جواب درست نہیں اور میرے آدھوستہ ایک لکھ چوی ہزار امبی آدمی چون کسے نبی داوی نہ لئے جواب درست نہیں کہ قبر چیوی نہیں پوچھیا جاندہ من پیروں کا تیرا پیر کیڑے کیڑے پیر دی بیعت کی تیسی کیڑے پیر دا مرید سے یہ نبیوں دی واجہ کوئی نہیں تی پیر دی واجہ کنے منہ اُتھے ہی کوئی جواب چلنا ہے من نبیوں کا تیرا نبی کون نبیی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو اے جواب ہونے نا تینار ہی اٹھو آواز ہونی ہے انسادہ کا عبدی میرے بندے نے سچ بولے آئے فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفْتَهُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ انہیں بستر جنت دے دروازے قدوں کھلنے نے جدو نبی دی نبوت اور عبدی رسالت میں سمنہ آگئی دیکھو مہدی مہد تو لکے قبر دی لہت تک مہد تو لہت مہد دمانا کی ہے گود مہدی گود تو لکے قبر دی لہت تک یہ میں سمجھو مہدی گود تو لکے قبر دی لہت تک پہلے ذکر خدا دا ہے جتھے میرا ذکر ہوتھے تیرا ذکر محبوبہ ہوتھا تھا ہی نہیں جتھے تیرا نان ہے ورفانہ پل ورفانہ اندر ورفانہ وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے سب کو اچھا شال پایا سلطان نے کر کر وچ پہنچے اوے کو نام سرکار دا نام محمد والا سلاللہ اچھی پالو سلاللہ علیہ وسلم اہی در میرے والا چار چفیر پہیاں سونے دیا تم مانی کھلک مٹھے سو شہد کر دیتا تم مانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چو مانی ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا نام محمد والا سلاللہ علیہ وسلم اگے آئیے نا اللہ تو انو سارے انو مکہ لے جائے اے ڈی ہولی آمین تو اکراچی بھی نہیں ٹپنا اچھی کہلو پھر کہو مکہ تو انو لے جائے جے نہیں تبار چلو مکہ شریف نی جیسے دابانی نبی سلطان حنیف نی ہر ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی کالے تے گورے او تھے کوئی نہیں نتار دا نام محمد والا سلاللہ علیہ وسلم اچھے کھلو کے ذرا مارو تیاننی اے بچے ہی جے پھر دے وے کو عربی جواننی گورے نشو نالے رومی پلواننی شامی اندر رنگ وے کو ڈلکا پہ اماردان نام محمد والا اللہ سنو سارے ان مکہ بھی بخائے مدینہ بھی بخائے ورفانا اللہ کا جتے میرا ذکر محبوبہ اُتھے تیرا ذکر ہوئے گا اگر ربوبیت میری ہوئے گی ختمِ نبوت تیری ہوئے گی محبوبہ رب العالمین میں ہواں گا رحمت اللہ العالمین تُسیو ہوگے عبادت میری ہوئے گی امامت کل نبیان کے تیری ہوئے گی میرے آم محبوبہ کائنات جیندر مخلوق میری ہوئے گی امت تیری ہوئے گی انسان میرے ہونگے غلام تیرے ہونگے محبوب جی قرآن میرا ہوئے گا بیان تیرا ہوئے گا حرکت تیری ہوئے گی برکت میری ہوئے گی دعا تیری ہوئے گی عطا میری ہوئے گی سونیا سر تیرا ہوئے گا دار میرا ہوئے گا محبوب جی حوز میرا ہوئے گا ساکی تُسیو ہوگے عابد تُسیو ہوگے مبود میں ہواں گا ساجد تُسیو ہوگے مسجود میں ہواں گا آسمان میرا ہوئے گا سیر کا تیری ہوئے گی جبریل میرا ہوئے گا دربان تیرا ہوئے گا ابو بکر میرا ہوئے گا یار تیرا ہوئے گا عمر میرا ہوئے گا وزیر تیرا ہوئے گا عثمان میرا ہوئے گا مشیر تیرا ہوئے گا علی میرا ہوئے گا یار تیرا ہوئے گا عیشہ میری ہوئے گی بیوی تیری ہوئے گی بلال میرا ہوئے گا بانگا تیرا ہوئے گا شہابی تیرے ہونگے ولی میرے ہونگے فیصلہ تیرا ہوئے گا مرضی مربھے ذل جلال دی ہوئے گی سونیا جنت میری ہوئے گی سرداری تیری ہوئے گی ورفانا لکا ذکر سونیا تیرے ذکر میں بلند کر دیتا کہا ناچ جنی عظمت شان اسی بیان کرنے کوئی نہیں کر سکتا یہ دعوے نگل کہہ رہے ہیں کیونکہ سنڈا پیری ایک کے جدا ایک کوئیوں نے ایک نوی دن رہا تو دی شان ہی بیان کرنی ساڑا پیر ہی ہے اور پیر بھی رب نے اصل جنا پوری کائنات پیر آنگا پیر ہے ہر پیر دا پیر ہے لیکن جنوی اصا پیر منے آنگا پیر کوئی ہے اگلے دن پیر پگاڑا مریا آنگا پیر چنگ تو کیا ہی آنگا جنادہ پڑا لیکن جنوی اصا پیر بھی اسی ایک نوی منے آنگا دھنکاوی کے اگلے دن ایک مولی صاحب نے کہا لے اہاں دے اپنے اپنے امامہ دے پیر آنگا جانا میں کتے ہیں جنت میں ہاں جنت دا دروازہ دے ساڑے پیر نکلانا ہے تو ہاں اسے کدھر جانا ہے دھر سونا دروازہ کھولے گا جاو کہے نبی دی جرت نہیں جا کے دروازہ کھڑکا لے تو امتیاں دی گل کرنا ہے نبی دی جرت نہیں اہے نا ایتھے کھلو کے وین دے آ رہنا ہے اہاں اپنے اپنے پیرہ نہ توڑ جانا ہے میں چلو اہی کھلو کے ویک کھانگے سانو ہی ٹکو آکے پوچھے گا بھی تو ہی کھلو تے ہو تو ہی کون ہو بھئی کہ سانو گے نہیں پوچھنا وہ بول دے نہیں ہے سانو ہی پوچھن گے کرو مشرقان دے ملاحظا و تیرے سانو آکھ دینے وہاں بھی بے پیرے کسے پاس اے نا نو ملنی تو ہی نہیں اے نا بے پیران دا پیری کو ہی نہیں گلت کاران دا گلت اے بیانے کن لاکے سنو ساڑا ایلانے ساڑا ایلانے جی دی دنیا اتے نہ ملتی نظیرے ساڑا پیر لو کو پیراں دا پیرے جی دی دنیا اتے نہ ملتی نظیرے ساڑا پیر لو کو پیراں دا پیرے جہانوں انوں کا تے بڑائی نیارا جی دا نام نامی محمد پیارا سلاللہ علیہ وسلم مزمل متصر بشیر و نظیرے اسیاں مریدو دے او ساڑا پیرے سلاللہ علیہ وسلم آقا فرمانگے تسی کونو اسی کمانگے اسی محمدی فرمایا میں محمد تسی بولو محمدی ایک گل ہور سن لگو جگہ دے پیر عبد عبیب علیہ السلام جی ڈا پھونے ترازو لگنے ترازو دے نال کرسی دے برا آجمان میرے آقا ہونگے کرسی دے بیٹھے ہونگے انہا ارسلنا کا شاہدہ میں ساپنے نبی نو شاہد بنایا ہے شاہدہ منہ کیے گواہ گواہ کنو کہیں دے ہو جی دا تصدیق کرنوالا ہوئے حیثرا ترازو دے کول کرسی ڈٹھی آقا بیٹھے نے امتی نماز لے کے آئے گا نماز دی تصدیق آمینہ دے لال کرن گے تے ترازو جو جائے گی بول دے نہیں اگر حنفی نماز پڑی نا کہ گالی یاد رکھا جی حنفی نماز تے حنفی نماز دی تصدیق امام ابو حنیفہ نہیں کرنی آمینہ دے لال نہیں کرنی تے گالتے آمنا سنن یہ حنفی آجی تیتا ہو دی تصدیق امام ابو نہیں آقا نے محمدین نماز دی تصدیق کرنی پہ تیری نماز میری سنت میرے طریقے دے مطابق ہوئے گی آقا دے پھر ترازو جائے گی اگر نبی دے طریقے دے مطابق نہ ہوئی ریجیکٹ ہو جائے گی سیلیکٹ نہیں ہو کہ ہنو تُس ہی آپ ہی اندازہ لگا لو میں پیچھلے سال آجی کرن گیا نا تے مناد ویسے کہ مولی صاحب میرے نال او تھے حنفی آجی پہ بیان کرن گیا ہوں میں ہاں مفتی صاحب نے میں ہاں جی حضرت کی تو تشریح لے آئے ہو اے جی میں ادھر گجنا لے ہو میں کہا حضرت ماشاءاللہ بڑا حاج تو ہاں بیان کیتا ہے انہوں نے ہی تو ہی کہوں نا میں کہا باہد داسنا کہوں نا پہلو اے داس حاج حنفی بیان کیتا ہے یہ حضرت جی میں کلمہ کی دا پڑے اے کلمہ دے نبی پاک دا پڑے میں شرم نہیں ہوں دی مناج بیان کے چولہ مارنو باز نہیں ہوں دا کلمہ نبی دا پڑے آئی کہ حاج حنفی بیان بیان کرنے جی تھی ذات نبی دیئے تھے بہت نبی دی کیوں نہیں کردہ اللہ اکمالتو لکم اللہ اکمالتو لکم دینکم وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَعْمَتِمْ وَرَزِیْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا دین مکمل ہو گیا ہے ہونو دے جو وعدہ کرنا لائی گناہ گار تے کارہ گرنوالا او دے وچوئی لینے او دے وچوئی دینے وعدہ کارٹا جدوئے آئیت ادھریئے جگہ دے پیر اپنی سواری تے سوار میں میدان میں ناد ہے تے خطبہ حجاتلوے دارشاد فرما رہے نے ایتر میرے والوے کو میرے پیغمبر نے انگلتان چکی ہے اللہم شہاد اللہم شہاد اللہم شہاد تُو گواہ بن جا گواہ بن جا گواہ بن جا تس یابر کہت تُس ہی بھی گواہ بن جاؤنا جنہ دین مرتے اترے میں من وان اونائی تھوڑے تک پچھایا میں واتا بھی نہیں کیتا تے کاتا بھی نہیں کیتا ان جس نبی دے سینے دے دین اترے ہے وعدہ کاٹا کرن دی اجازتوں نو اللہ نے نہیں دی تھی تے تینوں منوں کی میں دے شڑی ہے بولی ہے خالص دین ہوئی مائدہ دو دے چونے ہیں نا جھٹکی میں سال دے آتھونے مائدہ دو دے چونے ہوگے نہیں اوہ دے اندر نیر دا پانی پاو خالص رہی ہاں تھوڑے جی بول دے نے با بھی باقی نہیں بول دے پانی پان دے ہو تاہاں نہیں بول دے بولو نا صحیح اوہ دو دچ نیر دا پانی پائیے خالص رہی ہے نلکے دا ٹائکی دا ڈیو مرینڈا کوکو کولا پائی چلو زمزم پالو پھر سے خالص کیا ہوں زمزم یار بڑا بڑا پھر خالص زمزم پائیے پھر بھی خالص دو دو اوہی خالص ہے جڑا مجد تھنا چوڈریکٹ نکلے ہیں دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زمان نبوت چوڈریکٹ نکلے ہیں خالص چھڈ کے نخالص دے مگر پھرنا ہے ایک کامنی بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڈ کے فتوے منے پہ کنز قدوریاں دے کوئی کھائے چان بورا چھنے پرے ہوئے چھڈ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڈ کے مجا بوریاں دے سلسلہ امبیات اندر ساڑھے نبی تھی ذات آخری ہے اسے طرح لوگ کو سلو ساڑھے پیغمبر دی باتوی آخری ہے ذاتوی آخری ہے باتوی آخری ہے دین ہوئی ہے سرات حافظ امام مالک رحمہم اللہ دا ایک قول علامہ شاتفی نے اپنے رسالے سے نکل کیتے ہیں انگر نے منیب تدہ الاسلام فقد رآہ حسنتا جنہیں اسلام سے بدت رو ایجاد کیتا ہے تو پھر اندھا ہے بنت حسن ہے یعنی بدت بھی ایجاد کیتی ہے پھر مرگ اندھا ہے بنت حسن ہے نبی نے ساڑھے تک ماز اللہ دین پچان لگیا خیانت کیتی ہے نبی نے پورا دین نہیں پچایا پورا دہی کرنے ہیں کہ محمد نے دین پورا نہیں پچایا دین چھے نوے نوے کم کر کے دین پورا دہی کرنے ہیں کہ قرآن نے کی کیا اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ اے میرا مسلح کے منحج دعوتیں آمینہ دلال نالو اچھی ذات کائنات دے اندر کسے دی نہیں آئیے ذرا غور کیجئے نا میرے پیغمبر تا ذکر عودوں میں موجود ہیں جدو اجے کوئی کائنات نبی نہیں آئے کوئی نبی بھی جلوہ کرنی ہوئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ نِیسَاکَنْ نَبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِکْمَتٍ سُمَّ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُ الْإِمَامَاَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْسُرُنَا قَالَ أَكْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَا عُزَالِكُمْ قَالُ أَكْرَرْتُمْ قَالَ فَشْحَدُمْ وَانَا مَأَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ایک قدو گالو عالمِ بولو عالمِ اروحہ دے اندر کاف و کون دیا منزلہ عجی پیلی آسل جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسال تاج نٹی آدم دی جدو اجیک ہوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چند بن کے جتی نیچ بائی بل پیش ہوئی ہوئی سی سمسان زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مجھتاں دی اگے ہوئی ہوئی سی اے میرے آدم اے میرے موسیٰ اے میرے عیسیٰ اے میرے حود اے میرے شعب اے میرے شعب جی جی اللہ کیوں گا میں فرمایا میرے نبیوں میں کلاہِ نبوت دے دیا کتاباں دے دیا شریعتاں دے دیا فن الدنیا تے پہی دے وان فانیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں صحیفیاں امامتاں خطابتاں سکھا جاری اور ساری ہوئے اسے دوران سمجاکم رسول سمجاکم رسول سمجاکم رسول عربی گرامر دی رون اگر نور سکیلا دلیا آگے نا رب نے پار پا کے نبیاں نکل کی تھی فرمایا میرے نبیوں جدو آجائے نا قد آنتو بعد تُسا اپنیاں نبوتاں شریعتاں کتاباں خطابتاں امامتاں دے مسلحانو لوے اڑ دینے ہیں قد آنتو بعد سارا کچھ چھٹ کے آمینہ دلال محمد تا تابعہ دار مان جارے ہیں کہ کننن کیا جارے ہیں نبیاں کیا جارے ہیں ججا ترجمہ کیے لاتومنن نبی اے میرے نبیوں کائنات تو آڈا کلمہ پڑھے تُسا سارے آنے ملکے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے ترجمہ کیے لاتومنن نبی اے میرے نبیوں تُسا کائنات امام بن کے جا رہے ہو تجڑہ آرہیا نا اُتھوارے سارے آنے امام بن دیا اللہ حافظ اون یار اکل مند دنا بندے بیٹھے ہو اون آقا دے آنتو بعد کسے نبی دی نبوت چل سکتی شریعت کتاب صحیفہ نہیں چل سکتی پھر آقا دے آنتو بعد کسے نبی دی نبوت شریعت صحیفہ امامت خطابت نہیں چل سکتی پھر پیغمبر دے آنتو بعد زمین پہ بندلی فقہ کی میں چل سکتی کسے مولوی دا کول کی میں چل سکتی کیاس کی میں چل سکتی تُس آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا آما دی اے تُس ہی فیصلہ آپ پہ ہی کر لینا اے مجلس خاصا آما دی جتے نیوی پہ گئی نبیان دی دس کی رہ گئی گل امامہ دی اور جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلامہ دی اے آمن حدیث آمن حدیث پیغمبر دی تے نو عظمت ملے سلامہ دی جتے نبی دی حدیث آجا کہ قول دی لوڑ کہ آس رہ دی لوڑ بولو فتوے دی لوڑ نہیں رہن دی جن نے نبی دنیا چاہے نبی دنیا تو چلے گئے نبوت بھی گئی شریعت بھی گئی تے آمنہ دلال دنیا تو ٹور گیا نبوت بھی قیامت تاک شریعت بھی قیامت تاک انہوں نے نوہ نبی بھی نہیں ہونا تے نوہ دین بھی نہیں ہونا نہیں ہونا نبی شریعت بھی نہیں ہونا پھر اللہ نے اس وعدے کی تکمیل کی تکیتی اکسادی مسجد میں سارے نبی بیماں وجود جمع ہوئے روح نہیں بیماں موجود نبوت بھی نہیں ہونا 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 موسیٰ عنہ نے میں قلیم اللہ عجمات میں کراماں گا اسماعیل عنہ نے میں زبی اللہ مسلط میں ہوں گا لیکن جو دو نماز دا ٹیم ہوئے ہیں اللہ فرماندے ہیں میرے نبیوں عالمِ اروا والا وعدہ یاد کرو فَمَنْتَوَ اللَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُلَائِكَ هُمُ الْفَاسِ قُون جنہیں میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوں دیا مسلطِ کھلون دا سوچیا اجھے کوئی نبی کھلوتا نہیں سوچیا انہوں نبییاں دی صاف چوک کڑ کے فارس کا شامل کر دیا اگر نبی سوچے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوں دیا سوچے تیسے نبی حاضر بھی ہوئے ناظر بھی ہوئے زندہ بھی ہوئے مولوی جمعہ پڑھائی جائے جماعت آپ کرائی جائے مطلق تو ہی فیضلہ کرو میں کوئی نہیں کہنا کہا جی فوجی عمران صاحب کہتا ہی تے کوئی نہیں کوئی کوئی گل کھون مسلط کون آئے قلیم اللہ نہیں آئے روح اللہ نہیں آئے صفی اللہ نہیں آئے نجی اللہ نہیں آئے خلیل اللہ نہیں آئے زبیح اللہ نہیں آئے مسلط آئیت حبیب اللہ ہی آئے ارز کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آکا ربدہ پیغاما گیا ہے سواری لئی دھر پہ برا کا گیا ہے واگا پھڑننو گلاما گیا ہے جاک ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی عل تزاریچ سارے تجبریل نبیان نو اعلان کیتا صفہ ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے امام آزم امام دین رحمت اللل امام آزم کونے محمد الرسول صل اللہ علیہ وسلم آئیے میرے آقائیں نہیں ذکریں ہاؤنا ابراہیم دی دعا چویں ذکرِ مصطفی میں تو اللہ بنائے دعا لگیے اون ربنا و بسفیم رسولم منم یطلو علیم آیاتی کا ویعلمهم الكتاب والحکمہ ویزکیم انکا انتل عزیز الحکیم چار ہزار سال پہلے نبی ابراہیم نے دعا کی تھی ہے آقا دیان کو چار ہزار سال پہلے انہیں میں سمجھو کہ عالمِ عرواد عباد چار ہزار سال پہلے ابراہیم دی دعا چویں مصطفیٰ دا ذکریں ورفانان کا ذکر دعا قبول کی تھی ہوئی وَالَّذِي بَعْسَ فِي الْأُمِّيِّنَ رُسُولَمْ مِنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُزَكِّیمْ وَيُعَلِّمُمُ الْكِتَابَ وَالْحِقْمَةِ وَإِنْقَانُ مِنْ قَبْلُ لَفِي زَلَالٍ مُبِينٍ آسا امیان چو اپنے نبی نو پیجے ہیں ان پڑا چو گانگریاں چو اللَّذِينَ يَطْبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَ الْأُمِّيَ الْلَّذِينَ نبی خود بھی امی حِرْزَلِ الْأُمِّيينَ امیان دنی کے بان بن کے آئے ان امی دی نسبت سانے والے اذا مانا ان پڑھے جو امی دی نسبت نبی والی اذا مانا ان پڑھ نبی نہیں بلکہ امی انہوں آدھے نے جرا کسے انسان پڑھو نہ پڑھے آ ہوئے ڈریکٹرہ برحمان پڑھو پڑھو ایک نم مائیکل حارٹ ہے یہودی انگریز مائیکل حارٹ انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے سو عظیم انسان او دے اندر نا انہیں بڑی کمال دی گال لکھی سو عظیم انسان جب پہلا نمبر انہیں کجا لے ہے محمد رسول اللہ سو سا اس وجہ تو لکھی ہے انہیں تھلے ہو دی تشریح کی تھی آندھا ہے نڑے نوے بندے جو دنیا دے ہیں سو عظیم انسان لہی ہے جو دے نڑے نوے بندے ہیں نڑے نوے بندے ہیں انہیں دی میں سیرت دا متعلیہ کی تھی کسے دے پانچ استاد کہے دے چھے استاد کہے دے دس استاد آندھا ہے دنیا دی وحد شخصیت محمد دی ذات ہے جدا زمین دی ترتیتے اللہ نے استاد بنایا ہے بلکہ انہوں پوری کائنات دا استاد بنایا ہے انہا مانا بوئیست و معلیمہ پوری کائنات دا استاد بنایا ہے انہوں استاد کیوں نہیں بنایا استاد شگرد نہ لو تو میرے محبوبات تیرے نہ لو اللہ زمین دی ترتیتے میں بنائے ہی کوئی نہیں تیرا استاد بنایا ہے بول دے وہ کائنات جیسے وہ کدو ہونے ہیں کدو لبنا جیے ایڈا سونا لبنا جیے اے ساڑے بریل بھی پائی جائے میں بچارے نا پولے نے میں لب کے لئے آماں کی تھوں سونا تیرے نا بول دے میں کہا ایک پاس یہاں دے وہ حاضر نے ناظر میں ایچھے بیٹھے نے دیجے پاس لبنڈ رہے جینا کول ہوئے انہوں لبنا نہیں چاہیے تیک گالت نہ لے لبنا کتھوں جے کائنات چیڑا سونا جیے مانی کوکھنے جڑیا ہے جیے کوئی سونا ہے تو پھر لب لو لیکن سانو پوچھو ہی گیا نیا اسی آنیا سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لیان دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساڈیاں آتے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا سیر اسمانو کر کے راتو راتے آ گیا اے لوڑ نہیں سرین دی تھی پورا پورا جان دی جاگوں تے تم پہ گئی نبی سلطان دی دجھے دی بیعت تاہن کری دی پہلا پیر چھوٹا ہوئے بول دے نہیں دجھے پیر دی تاہیم پڑی ہے نا پہلا پیر چھوٹا ہوئے پہلا پیر کوج ہے جنو پھڑ لگائے سونا بھی بہت ہے تے اچھا بھی بہت ہے دو گلہ بھی وجہ تو بندہ دجھا پیر پھڑ دے پہلا پیر کوج ہے پہلا پیر چھوٹ ہے جنو پھڑنا کام پہلا پیر پھڑ دے تے سونا بھی بہت ہے اتو آواز ہو دیئے میرے محبوب نو چھاڑکے نا میں کیوں بیعتا کرنا ہے میں آتے دے تو سونا بھی کوئی بنایا دینا اچھا بھی کوئی نہیں بنایا مرفانا اللہ کا ذکرک جے دینا اچھا کوئی ہائی کہ منو بکھا دے بول دے پھر تائنات دے سارے حسین آمینہ دے لالتے حسینہ مقابلہ دے بڑی دور دی گالے اور میرے نبی دے بلال دے وہ سبنا مقابلہ دی کرتا ہے خوب پہ نمبر دی کرتا ہے کسے دن حسن و جمال وے کیا جی ہو جی آمینہ دلال وے کیا جبرین نے پوچھ لو کیا ازلا نولک کے تے پھر آج ہان میں ترتی تے وے کے بڑے سوڑے انسان میں کسے دن آئی ہو جی آمینہ دلال وے کیا لگ دے سیتارے منو قدری پسینے دے مہک بزار جاندے مکہ تے مدینے دے کڑی خوشبو تا کمال وے کیا آئینات دیاں کسیوریاں بھی محمد پسینے دا مقابلہ نہیں کرتا ہے بلکہ عبداللہ بن امی مکتورنہ نبی دے سیابینے نبینے نے سیابانے کیا عبداللہ نبی پانو بڑی شیطیلہ ملینے فرمان لگے پیغمبر دے پسینے دی خوشبو ہی ہے نہیں ہے انہوں گلگیاں داس دے دیئے نہیں اتھو دی آمینہ دلال بی بی امی اسلام پسینے ہی لا کے شیشی بند کر دیئے بول دے نا تیاج کل دے پیر جڑے نے پنجی پنجی مینے نہ دے ہی نہیں بول دے نا یہ نی بود یہ نا دا پسینہ کے کٹے نو سکاو جیگرہ دو بھی نہیں ہو جینا ہے پاکی پلیٹی گا نہیں بدا جینا پھڑے آنا جائے وہ اصلی ہوتا ہے جینا پھڑکتے اور نگلی ہوتا ہے یہ فلسویدی ملوز ہمیں نہیں آئی اس واسے لوگو آو ساڑھی دعوتیں اس پیوزدہ دامن پھڑ لو مکہ چان چڑے آجد لو ہوئی سنا دے ہیں نمازہ ٹائم کی مکہ چان چڑے پونے جا رہے ہیں مکہ چان چڑے آ جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات موکاں نیا آیا راو پلیا جان دیا رای آنو گلی باگ بہیشت بخاں نیا آیا پھسے ہوئے سل جیڑے ویچ بناوا دی دل دل مشفق باؤں پھڑ بنے لانے آیا آو دیو مبارکہ سانوں لو کو ساتھے ستڑے نصیب جگہ نیا آیا میرے آقا دنیا تھے آئے یہ ڈا سونا بھی کوئی جدو حلیمہ لانواز سے آئیے نا تیان دیا نا میری آنکھنے میں دا سونا آئے کی آئی سردار عبد المدربی آنکھنے میری آنکھنے نہیں تہلیمہ لائگٹ تڑی جدو سونا نو لائکے حلیمہ توری دل تے ہاتھ رکھ کے سونے دی ماغ دیئے نی حلیمہ تُو لے جائی میرے لال نو ایک پل دی پل میں نو کھڑا لیند یہ دے ہاسے دا بدلہ اتارن لئی ہار ہنجوان دا میں نو بنا لیند نی حلیمہ تُو اونی تے جاندی روی میں نو سونے دا مکڑا وخاندی روی پھر وہ ڈاچی ساریاں ڈاچیاں دو اگے ننگ گئی سواری ساریاں سواریاں نو مراز کر گئی تے جڑی بستی چاکا گئے نا اُتھے کیسا ہلی پئی حلیمہ دیاں بکریاں دے تھنا چو دو دے مکڑا ہی نہیں تے پوری بستی دیاں بکریاں دے تھنا چو دو دے لب دائی اے جے میرا پیر اے جے نمیدہ وجود جو بچ پنچ نے اُتھے حلیمہ دے کرو دو دنی بکڑا جو جوان ہوئے مکہ چھڑ کے مدینے نو جوان ہوئے راج ایک کلی آئی تیزہ نا ہے امہ مابض مائے ابو بکر پوک بڑی لگی ہے آپ پوچھا آمانو کوئی کھان پین وہاں سے چیز ہے امہ مان دیئے جنہا راما تو ننگ کے آئے ہونا اونا راما تو صدقے جاوان جدن دی پیدا ہوئی آئے ہو جے سونے چیرے میری آنکھ میں ہوئے کہی تھے امہ ٹھیک ہے پر پوک بڑی لگی فرمایا مسافر ہو اے میری گٹھیا دے اندر آرام کرو شام تک میرا خامت چراغا جو بکریاں چارنگیاں چراکے آئے گا نا تو شام نو دودھ چوچو دیا جا رہے جا گیا پیام آم آیا جنی بکری بچی دودھ نہیں دی دی ہائے 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 اُترے کئی آہ سالانی بیمارے یہ دل کوئی ٹرے ہی نہیں جاندہ دے دودھ کی تو دی ہائے ہمہ پھر چون دی اجازت دے 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 مان دیئے تھوڑے چیرے میں دیئے تھوڑے چیرے ہوئے نہیں ہے پریشانو کربان جانو جی کردی ہے اے تھوڑیاں گلہ سوڑنی ہے تے پریشان ہو سجی کر میں کہیں نہیں ہے دو دنی چیل دی کہیاں سالہ دی لاغر بیمار تو ہی آن دے چوندی اجازت اور صدقے جامعہ ایسے پیر تو مائی بھی کلی مائی بھی کلی تے بکری بھی کلی تے چوندی اجازت پہا مانگ دا ہے تے آج کل تا پیر اندھا دے نا بکری نہیں دی نا مائی رہی دی بول دے رہی پیر تو سالہ کلہ بھی کھانی کلی بھی کھانی آج کل تے پیر جی فرون نا بھی رہنے تھا انہوں پتہ ہی ہے لیکنے پیر قدم قدم پہ برکت ہے نفس نفس پہ رحمت ہے جہاں جہاں سے وہ شفیعہ آس جہاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آشت وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا کائناج کو ایسا لیا سالہ اچھا جاؤ چھوڑو ابو بکر نے نبی لو گے کیا نبی نے ابو بکرون بیگ کیا آئے ہائے آقا مسکرا ہے میرے پیغمبر نے اس لاغر اور بیمار بکری جے تھنا نو ہاتھل آیا اس طرح ملوم اندائی جو میں بکری اسمی سعیب مدتا تو اس مسافر دا انتظار کر رہے بسم اللہ پر کیا سکتا ہے ہم آگو برطن ہے اے چھوٹی جی گلاسی لے گئے کچیا کچیا کو تاہر نگلی آئے پر انو کی پتا سی جدر جاندہ رحمت ہے دن آلو گلاسی دو دنی پر گئی ماہ اور برطن جگ لے گئے پتیلی لے گئے سارے برطن پر آقا نے خود بھی پیتا ہے ابو بکر رو پی آیا ہے عامر بن فہرہ عبداللہ بن عریقت رو پی آیا ہے اممان رو پی آیا ہے پیٹ بھی پرے نے برطن بھی پرے نے تتھانی بھی پرے سوہار کر کے منزل ایک جگہ آتے پہنچیا نبی حکمی رستے اوپر تنبو اندر ڈٹھی ایک زنانی امم مابت نام بتاول سی مسکین نمانی کردے اندر بکری بنی لاغر دردر جانی امم ہے کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے گھر کا آئی صدقے جاماں کچھ نہیں حاضر مائی نے عرض سنا آئی اماں چونڈی جازت دے جاؤ چولو چھڑ گے تنگیفہ کے سارے تے برکت شاہ ابرا آرہا سارا ٹبر دود پہ آ پیوے تے بندرینی سال اٹھارا میرے آقا دے جان تو باز بکری کنے سال زندہ رہی ٹھارا سال تے ٹھارا سال دودھ دیتی رہی دودھ سال بھی ایسا نہیں آیا کہ دودھ نہ دیتا اے ہے ورفانہ اللہ کا ذکرہ کھن رکے آئے انہیں دو ٹیم ختم ہو گیا ایک رکا ہے کاریان شدیق تیاری ساڑی ازلاتوں اے یاری ابو بکردی ازمدی یاری خدا عزید میں پچھے جنہ گجنال دیوبندی ہم ریلمی آئل دی سانت پٹھا جلسہ ہوں خلافہ راشدین مسجد خیالی چوب بہت بڑی کانچس ہے منو دیوبندی یاری مضمون دیتا ہے شانِ صدیق کے اکبر پھر عبدالواب صدیقی صاحب نے پچھو تھے کیسی شان بیان ہویا اس دن میں نافدی جلسہ لے دیس رہے کاریار ستیق تیاری ساڑی ازلاتوں اے یاری ہجرت دی منزل باری ساڑی ازلاتوں اے یاری ابو بکردی عظمت شان مقامن ہے میری حاضر آقا جانے جد جان کرا قربانے میڈے بسویچ نہیں انکاری ساڑی ازلاتوں اے یاری میرے آقا نیاں تلیاں بھٹ گئیاں پیر سوج گئے نکیلے پتھر وج گئے ابو بکر نے ویکیا تے اکھا جو آنسو آگے کیا دنے کیوں سوج گئے پیرن تیرے ہنکس لئی کندے میرے تیری بن جوہ اسواری ساڑی ازلاتوں اے یاری تیرا پار شدیق اٹھاوے تے نو کوئی تکلیف نہ آوے تے نمیل دی چڑسا چاڑی ساڑی ازلاتوں اے یاری اللہ اکبر ابو بکر کندے ہاں دے چوکے اب ایک ہو نا ساڑی اے شیعہ نے شیعہ وہ کوڑے تے اٹھنی پہن دے تھلے ہوں دی ناگ دے انہوں نے پوچھو کیا ہو آدھنے یہ کوڑے تے نبی دا نواسہ سوار ہوئے ہویا نہیں نسبت ہو کہ جد کوڑے تے نبی دا نواسہ سوار ہوئے وہ دے اٹھنی پہن دا تھلے ہوں دی ناگ 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 کہ جدے کندے ہاں تے ہی خود سوار ہویا انہوں نے گالہ کرنا ہے گول دے انہوں گالیاں دینا ہے کوڑا تے حسین دی سواری بنے ہیں صدیق میرے نبی دی سواری بنے ہیں نبی میرے صدیق دی سواری کون بنے ہیں نبی اور اگلی گال سننا لی جو غارج پہنچے گود صدیق دیئے سار مصطفاد ہے امام ابن حجر مکیان نے یفتہ القرآن و فر رحل یہ میں لگتا ہی جو میں ریچ قرآن کھلے دنگ کھاوے زہر پچاوے پر نہ پیر سراخ تو چاوے کیوں ہے نیند حضورت تاری سڑی اضلاتوں یاری اللہ اکبر آنسوڈی کے چہرہ مصطفاد ہے یار کی ہوئے آقا فرمان نے یار کی ہوئے تو میں کیا منظر کیسا ہے جو آقا فرمان دے ہوں گے یار صدیق کی ہوئے سوڑیاں کالے ناغ نے ڈنگ مارے ہیں فرمایا پریشانہ ہو دارو شفاوی نہ لیے روندیا روندیا ابو مکر کی گل کر گئے بڑی کمال تھی گل کر دے ہر مشکل سرت چاسا میں لگیاں توڑ نباسا میں صدقے لکھ لکھواری سڑی از لانتوں یاری کی پسروری کرے پہ آنے پہ ادس دا خود قرآن نے صدق دیکار کزاری سڑی از لانتوں یاری اللہ عمل دی توفیق دے واکر دعوانہ عنی الحمدللہ اللہ بھی اس قارنو ذریعہ نجات بنائے ساڑے فوجی عمران صاحب اور اتھوندی رفاقہ جنہاں نے اللہ دا کاریتنا خوبصورت بنایا ہے اللہ انہاں لجنہ چھ محل بنایا ہے اور اس قارنو اللہ قیامت دیا دیواراں تک آباد اور شاد رکھے انہاں دوستان دیا مہم تانکوش شاقعب شاہ اللہ قبول فرمائے تو سارے ساتھی اثر دی نماز ادا کرو اس تو بعد کھانے دا کیونکہ بستا ہے کھانا بھی سارے ساتھی کھانے دا بھی ارینجمن کی تا ہے تو لہذا نماز باجمات ادا کریے اثر دی پھر اس تو بعد کھانا ہوئے گا اللہ تعالی جنہیں بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرمائے جنہیں مجمع بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرمائے جنہیں میرے دوست احباب بزرگ ماما بہنا جتنے آئے اللہ سب نو دنیا آخر دیا نعمتا نمال آمال فرمائے اللہمہ سینہ کی باتانا فیل امور کلیہ باجرنا من خزیت دنیا وعذاب الاخرہ اللہمہ انہا سرک ربنا تکبل منا انکا انتا سمیع نالیم قطبہ علینا انکا انتا تواب رحیم سبحان ربی کر ربی لیزت محسفون والسلام علیہ وسلم